عزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سترہ سورة النساء اِنَّمَا الطَّوْبَةُ وَلَلَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيمِ در حقیقت توبہ کی قبولیت پر اللہ کا حق ہے ان لوگوں کا جو کر لیتے ہیں گناہ پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرماتا ہے اللہ ان پر وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَقِيمًا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے یہ آیت جو ہے پچھلی دو آیتوں سے مربوط ہے جس میں ہم نے زنا کہہ کام پڑے تھے پچھلی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا کہ اگر زانی اور زانیاں اللہ سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے ان دو آیتوں میں آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ میں بھی توبہ کی شرائط اور توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر لفظ آیا ہے اللہ اس کا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو اپنے ذمہ لے لیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے ورنہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے یہ سب اس کا پیار ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے اور اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو فوراں معاف فرما دیتا ہے ایک لفظ یہاں آیا یعملون السور بجہالتن ان لوگوں کا جو کر لیتے ہیں گناہ پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے اچھا یہ جہالتن کا مطلب کیا ہے یہ جہالت ہی تو ہے کہ کوئی گناہ کرے پتہ ہے کہ گناہ ہے اور اس کو جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا تو پھر بھی وہ جب کرتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے اس کی کم علمی ہے توبہ قبول کرنے کا جمع اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے ان لوگوں کی توبہ کا جو نادانی میں جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور موت سے پہلے پہلے پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں تو ایسوں پر اللہ تعالیٰ توجہ فرما کر ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ کون کس دل سے توبہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برابر گناہ پر گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ توبہ کے الفاظ مو سے نکالتے ہوئے بھی یہی گناہ پھر سے کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہوتے ہیں یہ خلوص نیت نہیں ہے اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے یہاں تک کہ موت کے وقت جو ان کو اپنی آخری وقت نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگلے جہان کی چیزیں نظر آ رہے لگتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے تو نہ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ایسے لوگوں کا ایسے وقت میں کلمہ پڑنا یعنی ایمان لانا قبول ہوگا پھر جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں ان کے لئے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے جہالت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ گناہ ہے یا اس کا گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ اس گناہ کا انجام آخرت میں اس کو ملے گا کیا اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور اس کا قصد بھی ہو اسے کرنے کا پھر بھی ہم اس کو جہالت ہی کہیں گے دوسرے الفاظ میں یہاں جہالت کے لفظ کے معنی بے وقوفی اور ہماکت ہے اس جہالت کے لفظ کی مثال سورہ یوسف میں یوں آتی ہے کہ اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے حالانکہ جو کام انہوں نے کیا جان بوچ کر ارادے سے اور یہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گوہ میں ڈالا یا کسی خطا یا نسیان کے تحت نہیں کیا یہ کام انہوں نے مگر اس فیل کے انجام سے غفلت کے تحت ان کو جاہل کہا گیا اسی لئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ کی فرما پرداری اور عطاعت سے خارج ہوں وہ سب کے سب جہالت ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیتا ہے یہ بے وقوفی جہالت کہلاتی ہے المختصر دنیا کی تمام گناہ چاہے بلا ارادہ ہوں یا ارادے کے ساتھ سب جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں سمہ یتوبونا من قریب توبہ کر لیں اب وہ جو گناہ کرتے ہیں پھر وہ توبہ کر لیں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر کونسی ہے ایک منٹ دو منٹ ایک گھنٹہ یہ بہت بڑا فضل ہے کہ گناہ کرنے والے کو توبہ نصیب ہو جائے کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تھوڑی دیر میں توبہ کا مطلب چند منٹ گھنٹے یا دن نہیں ہے بلکہ موت سے پہلے پہلے جب یہ توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار میں ہوگی جب بھی توبہ کر لی موت سے پہلے ایک سال پہلے کی یا بلکل اس وقت کی جب موت بلکل آپ کے سر پہ کھڑی ہے تو وہ قریب ہی شمار ہوگی لیکن جب موت کا عالم تاری ہو جائے اور معاملات غیب جاری ہو جائیں مرنے والے پر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو توبہ کی توفیق دینی ہے اور کس کو نہیں دینی تو یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے رہا ہے اب پھر اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنی صحت کے دنوں میں توبہ کر لو خرخرے کے وقت عالم سکرات میں توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک اس کے سانسوں کا ٹوٹنا شروع نہ ہو جائے یہ حدیث شریف ہے آیت میں ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک اس کے سر پر موت آکے کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف فرما دے تو یہ ایسے لوگوں کے لئے ہے دردناک عذاب جو اللہ نے تیار کیا ہوا ہے سورت الانام کی ایک آیت کا مطلب ہے کہ جب مخلوق سورج کو مغرب سے چڑھتا دیکھ لے گی اس وقت جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے نہ اس کا عمل نفع دے گا نہ اس کا ایمان اس طرح کفر و شرق پر مرنے والا نہ توبہ نہ ندامت نہ فدیہ نہ بدلہ کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہوگا چاہے زمین بھر کر سونا ہی خیرات کیوں نہ کر دے ایسے لوگوں کے لئے ہی دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے مسند احمد میں ہے کہ چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے دوسرے نے پوچھا کیا سچ مجھ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے اس نے کہا ہاں تو دوسرے نے کہا کہ تم نے یہ سنا ہے یہی سنا ہے اس نے کہا ہاں دوسرے نے پھر کہا کہ میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے بھی اس کے لئے کھلے رہتے ہیں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابو لیس پر لانت فرمائی تو اس نے محلت طلب کی اور کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے جسم سے نہ نکلوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا یعنی جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں موقع ملا ہوا ہے توبہ کر لیں وہ توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جب انسان کا دم نکلنے لگے سانس گھٹنے لگے حلق سے خرقرار ہٹ شروع ہو جائے موت کے فرشتوں کی آوازیں آنے لگیں تو ہم کہیں اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے تو ایسی توبہ رد ہو جائے گی آخری وقت میں تو فیرون نے بھی توبہ کی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اب بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور دو فساد کرنے والوں میں سے تھا سورہ یونس میں یہ بات فرمائی گئی ہے سورہ مومن کے آیت نمبر چوراسی میں اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم ان کے ساتھ شریعت ٹھہرانے والے تھے پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو اٹھا من تو المختصر ایسے لوگوں کو توبہ کا حق نہیں ہے جو حرام خوریاں کر کے زندگیاں گزاریں وہ کفر کی حالت میں پہنچ گئے تو یاد رکھیں کہ ان کی توبہ نہیں ہے توبہ حضرت اغزل مزنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک زندگی ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں جب موقع ملے دو رکت نماز صلاة التوبہ یعنی پڑھ لینے چاہیے اور اس میں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تو کیا ہوگا کہ جب بھی موت آئے گی تو کم سے کم جو پچھلے گناہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے نماز پڑھی اس سے پہلے کے گناہ وہ تو معاف ہو گئے ہوں گے اسی لئے انسان کو ہر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں مہینے میں نہیں تو سال میں سال میں نہیں تو کم سے کم دو سال میں چار سال میں دس سال میں یا کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور سال تو توبہ پڑھنی چاہیے یہ تو بیکل ایسے ہی ہے جیسے سر کے اوپر میں ایٹیں رکھتی جاؤں رکھتی جاؤں رکھتی جاؤں اور وہ ایٹوں کا بوجھ بڑھتا جائے بڑھتا جائے کسی دن میں وہ ساری ایٹیں اتار کے زمین پہ رکھ دوں پھر نئے طریقے سے اپنی سر پہ اگر میرے ایٹیں جمع ہوں گی تو میری موت تک کم سے کم اتنی تو نہیں ہوگی تو وہ کم ہو جائیں گی تو مطلب یہی ہے کہ جب ہم نماز توبہ کی پڑھیں گے تو ہمارے سر سے وہ ایٹوں جیسا بلکہ اس سے بھی بھاری گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا اللہ معاف فرمائے گا اور پھر اگر بوجھ ہوا بھی تو کم سے کم اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا کہ وہ ایٹیں ملا کر ہونا تھا تو اسی طرح ہم کو بار بار نماز سے توبہ پڑھنی ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے چلتے پھرتے استغفار کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ دونوں آیتیں ستروہ اور اٹھارہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کر لی جس نے ان گناہوں سے توبہ کی جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کیے یا جہالت میں یا ہماکت میں یا نادانی میں کر دیئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراں قبول فرما لیتا ہے اس کی طرف رجوع فرماتا ہے اور اللہ نے ذمہ لے لیا ہے اپنا کہ میں اسے معاف فرماؤں گا کیونکہ اللہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس دل سے اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہ دھللے کے ساتھ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور پھر جب آخری وقت میں موت کی خرخراہت اس کے گلے میں آ جاتی ہے اس وقت وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے پھر وہ زمین بھر کے سونا بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے اور اس طرح کے گناہوں سے بچائے جو ہم جانبوچ کر کریں اور ان پر نیڈر ہو جائیں اور اللہ ہمیں اس کی توبہ کی توفیق نہ دے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین